ایک تھوڑے میں زیادہ پڑ جانے کے ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے جاتے جاتے آپ وہ ویڈیو آپ کے آپ دیکھ چکی ہوں گے رات فتح علی خان کی جس میں وہ اپنے ذاتی ملازم کو تھپڑ مکے تھڑے لاتیں مار رہے ہیں اور میری بوتل کہاں ہیں میری بوتل کہاں ہیں یہ کہہ کہہ کر اسے مار رہے ہیں یہ ویڈیو جب سامنے آئی وائرل ہوئی تنقید ہوئی شور مچا دباؤ بڑھا تو پھر رات فتح علی خان صاحب اسی ملازم جس کو نوید حسین جس کا نام ہے ذاتی ملازم اس کو ساتھ کھڑا کر کے انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اور کہا کہ یہ میرا شگرد ہے بہت پیارا ہے اور میں اس کا استاد ہوں اور استاد پیار بھی کرتا ہے مار بھی لیتا ہے اور پھر نوید نے بھی کہا کہ استاد رات فتح علی خان میرے پیر و مرشد ہیں انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی میں نے معاف کر دیا ہے اور وہ جو بوتل بوتل کا ذکر ہو رہا تھا وہ دم والی ایک پیر صاحب تھے انہوں نے دم کر کے پانی دیا تھا وہ مہگم کر بیٹھا جس پر ان کو حصہ آ گیا تو وہ بوتل دم والے پانی کی بوتل تھی اور اس رات فتح علی خان نے یہ بھی کہا اس بعد میں پتا چلا کہ ان کے ایک پروموٹر ہیں سابق پروموٹر سلمان احمد جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی بقول رات فتح علی خان یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے ساتھ رات نے قطع تعلق کر لیا ظاہر ہے پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے اسے اور اس کی کمپنی کے ساتھ قطع تعلق کر لیا اور کہا ہے کہ ہمارا بارہ سالہ تعلق تھا سلمان احمد جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور جنہوں نے وائرل کی اور ہم نے آٹھ حرف کا بزنس اکٹھے کیا کبھی کوئی ایک پیسے کی بھی بد دیانتی نہیں کی لیکن یہ ویڈیو بنا کر اس نے بہت دکھ پہنچایا اللہ نے اتنی عزت دی اور نصفت علی خان کی وجہ سے بعد میں میند ظاہر کی اور اس کی عزت ملی اور یہ بھی کہ بریٹش ایشیا ٹرسٹ ایک کینگ چارلز کا اور ادارہ ہے جس میں رات فتح لی خان امبیسیڈر ہے اور امبیسیڈر کس کا ہے گھریلو تشدد کے خلاف یہ جو ٹرسٹ ہے یا ادارہ ہے اس کا وہ سفیر ہے رات فتح لی خان اور ابھی بریٹش یہ جو ایشیا ٹرسٹ ہے اس نے اس ویڈیو کے آنے کے بعد کہا ہے کہ ہم اس الزام کو بڑی سنجدگی سے لے رہے ہیں اس معاملے کو بڑی سنجدگی سے لے رہے ہیں اور سنجدگی سے اس کی تحقیقات کی جائیں گی یعنی اللہ نے اتنی عزت دی کئی مرتبہ آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی رات فتح لی خان کی بات پہلے شہزادہ چارلز راب تو کینگ چارلز سوئم ہے تو اس کے ساتھ کئی مرتبہ تصویریں ہیں اور یہ اس چونکہ وہ ان کے ادارے اور ان کے ٹرسٹ کے سفیر تھے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے میں زیادہ پڑ جائے اور پھر اس طرح اور یہ کوپی باز لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ شوہ ملک یہ سارے اور یہ بوتل جو تھی آپ کو پتہ ہی ہے یہ علی امین گھنڈا پورک والی مشہوروں مارو بوتل شاید والی بوتل اور ادھر پانی کے دم والی بوتل ہے تو آپ کو پتہ ہی یہ بوتل کون سی ہے اور ان کی ساری زندگی اسی بوتل کے گھومتی ہے کہ کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ یہ ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کبھی نہیں سوچا انہوں نے کہ ان کے ان کے کولو فیل سے ان کے کارناموں سے اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے کیا کہوں بہت گشرات فتح علی خان کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور بتا سکتا ہوں جتنی حراسمنٹ انہوں نے کی جتنے ان کے وکٹمز ہیں یا جو جو وہ کرتے ہیں اور بہت کوئی شوہ ملک کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہوں لیکن چونکہ ایک تو ذاتی معاملہ ہے اور دوسرا کیا کہا جائے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات ہے